موسیقی اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وآلہ محمد اسلام علیکم میں ہوں سید طائر شاہ بخاری آج موجود ہوں میں زیلہ چلیوٹ کی تحصیل بوانہ میں اور آج ہم آپ کو ایک تاریخی مندر کا وزیڈ کروائیں گے اس مندر کی خاصیت یہ ہے یہ پاکستان کا واحد مندر یہ ہے جو آباد ہونے سے پہلے ہی ویران ہو گیا اور اس کے ہاتھا میں ایک مسلمان کی قبر ہے وہ بہتی ایک دلچسپ کہانی ہے وہ قبر بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہ سٹوری بھی آپ کو سنائیں گے اس کے لئے ہم یہاں سے اس کے ہاتھا سے سونے کی دیکھو نکال کے لے گا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آئے میرے ساتھ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک برامدہ ہے پنجابی میں اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں یہ یہاں پہ بنائی کی ہے اور یہ جو نیچے فرش آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے پنجابی میں اس کو تھڑا کہتے ہیں اور یہ اوپر آپ اس کا دیکھیں انتہائی نفیس یہ کام ہوگا ہے اس کے اوپر یہ پیور بیار کی لکھ رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو میں سائیڈوں پہ دکھاؤں تو یہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے تھوڑی سی جگہ شاید کچھ مان رکھنے کے لیے اپنائی گئی ہے اور باریک یہ ٹائلوں سے اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ جو ہے یہ مسجد ایک تعمیر ہو رہی ہے بہت ساری اس کی جو جگہ تھی اس پہ لوگوں نے گھر میں آ لیا ہے اگر یہ میں آپ کو اس کی چھات دکھاؤں تو یہ اس کی اوپر دیکھیں لکڑی کی چھات لکڑی کے بالے اور لکڑی سے ہی یہ سیلنگ کی گئی تھی یہ دیکھیں بڑی خوبصورتی کا شہکار یہ دیکھیں آئیں جی اندر آپ کو مندر کی جانب لے چلتے ہیں یہ اس مندر کا جو ہے وہ انٹرفیس ہے اور یہ اس کی مین انٹریس ہے ہندو اس کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وجہ سے یہ جگہ جگہ سے پلستر ہونے والا باقی ہے یہ اس کے فرانٹ پہ جو پلر بنے ہوئے ہیں بڑے دبرداست اور یہ اس پہ پتھر کا کام کیا گیا ہے بیاسے تو اس مندر کی جو تعمیر ہے وہ انٹوں کی ہے اور سیم اسی طرح کا سٹرکچر اس سائیڈ پہ بھی ہے یہ اس مندر کی مین انٹریس آئیں اس کے اندر چلتے ہیں اس مندر کی جو ہائٹ ہے وہ ٹونٹی ایٹ میٹر ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اس کا برامدہ چھوٹا سا وہ آپ کو لکھاتا ہوں اور یہ اس کے برامدے کی اوپر بڑی عجیبو گریب سی چھات بنائی گی ہے عجیبو گریب وہ سیلنگ کا سٹائل ہے اور یہ جس طرح ہوں کہتے ہیں نہیں مٹی کے تھوبے اس طرح کے سٹائل میں اس کو چھت کو بنایا گیا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ چراغ رکھے جاتے ہوں گے اور یہ تھوڑی سی کوئی شاید بیٹھنے کی جگہ بنائی کی ہے اور یہ جو اس کا فریم ہے دروازے کا یہ سارا پتھر کا ہے بہت ہی نفیس پتھر اس کی تعمیر میں استعمال ہوئے یہ آپ دیکھیں یہ سارا پتھر ہے یہ میں آپ کو نیچے سے بھی دکھاؤں گا آئے جی اس مندر کے اندر چلتے ہیں اور یہ اس کے اندر داخل وہ تو بالکل سامنے یہ یہاں پہ ان کی مورتی تھی جو اب یہاں پہ موجود نہیں ہے یہ سٹیپ بنے ہوئے سیڑھیوں کی طرح یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں پہ جو ہندو تھا اس نے ایک منت مانی کہ میرا اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں ایک بلندو والا مندر یہاں پہ تعمیر کرواؤں گا جو یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر دور مندیشہ جیمنہ دربار ہے کہتے ہیں جی وہاں سے نظر آئے اتنا میں ہائٹ کا وہ مندر تعمیر کرواؤں گا تو یہ تعمیر کروارہا تھا کہ پارٹیشن شروع ہوگی تو اس طرح پھر جو ہے نا یہ مندر آباد ہونے سے پہلی پیران ہو گیا اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت ٹرائنگ کی گئی ہے اور یہ ہندی میں یہاں پہ کچھ تحریر ہے زیادہ تر خراب ہو چکے تو ہندی مجھے پڑھنی نہیں آتی یہ ایک اور یہاں پہ مہرابی شکل کا ڈیزائن بنایا گیا ہے اگر اوپر میں آپ کو دکھا ہوں تو بڑی خوبصورت یہ اپنے زمانے کی شاہکار تعمیر ہے اور اس کے علاوہ یہ مین انٹریس ہے جہاں سے میں اندر آئے ہوں یہ آپ دیکھیں آس پاس کافی آبادی ہو چکی ہے تو یہاں پہ اب اس کی افادت بلکل نہیں کی جاتی تھی یہ کچھ عرصہ پہلے مہکمہ اوکاف ہندو اس کے اندر آگے اب یہ یہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ایک ڈرائنگ بنائی گیا یہ کوئی بندہ لیٹھا ہو گیا وہاں ساتھ یہ کوئی خاتون میں اٹھیا ہے اور اوپر یہ ان کے بگوان کی جو ہے وہ بنائی گیا پکچر جالے لگی ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ یہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ سیم اسی طرح کا یہاں پہ بھی ریزائن بنایا گیا اور نیچے بڑی خوبصورت ٹائلے لگائی گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں دہائی خوبصورت وہ ٹائلے یہاں پہ لگائی گی تھی اور جو اس طرف سے وہ ساری ٹوٹ فوڑ کا اشکار ہو چکی ہیں پہلے یہ بلکل کسی کے قبضہ میں نہیں تھا نہ کسی کے استعمال میں تھا بس مقامی لوگ اس میں آکے بیٹھتے تھے یہ فرشاہ آپ اس کا دیکھیں یہاں پہ آپ جانور باندے جاتے ہیں تو اب یہ مہگمہ کاف ہندو نے اپنے انڈر لے لیا تو اس کی اب تھوڑی سکتی رینمیشن ہوگی یہ اوپر بھی تھوڑی سی جگہ بنائے گی ہے شاید یہاں پہ بھی مورتیاں رکھتے ہوں گے یہ آپ دیکھیں یہ اس کی آپ چھاتھ دیکھیں تو وہ وینٹی لیشن کے لیے بڑا زبردست وہ رکھا گیا تھا انتظام اور یہاں سے ہوا بھی آتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے یہ اس کی اوپر مورتیاں بنائی گی تھی مختلف زائن وہ آج بھی موجودہ ہے لیکن دیانہ تار وہ ٹورپور کا شکار ہو چکی ہے اور اگر یہاں میں آپ کو دیکھاتا چلوں تو یہاں پہ شری کرشن آنا اس کے نام کی یہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے ٹیک کیر نہ انہیں کے باعث مکامی لوگوں نے یہاں پہ جانوروں کا چارہ وہ سٹور کرتے ہیں اور یہ جانور بھی رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے یہ اس کا ہاتھ ہے یہ آس پاس گھار پان چکے ہیں اور یہ ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور یہ ایک قبر ہے جی قیام پاکستان سے قبل یہاں پہ ہندووں کی بہت بڑی عبادی رہائش پذیر تھی اس زمانے میں جب یہ مندر تعمیر کیا گیا تو ایک مولا سنت نام کا ہندو تھا جو پھل بیچنے کا کام کرتا تھا ایک دن وہ پھل بیچ کے واپس شام کو اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک سید ولی اللہ سے ہوئی جس نے کہا مولا سنت مجھے کھانے کے لیے کچھ پھل دو تو مولا سنت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پھل نہیں ہے میں تو سارے بیچے ہوں تو ان ولی اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا تھیلہ ہے اس میں ہاتھ ڈالو اور اس میں سے پھل نکال کے مجھے دو تو ان کے سرار پہ وہ مولا سنت نے اس تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزہ آ گیا جو انہوں نے اس ولی اللہ کو دیا کھانے کے لیے تو ولی اللہ کی یہ کرامت دے کہ مولا سنت جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور اس بات کا پتہ چل گیا علاقے کے ہندووں کو تو علاقے کے سارے ہندو اس کو مارنے کے درپے ہوگے تو وہ بھاگتا ہوا یہاں پہ آیا اس مندر کے ہاتھ میں اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے تو مجھے ان ہندووں سے بچا اور زمین وہ دو ٹکڑے ہوئی شاکوئی اس میں مولا سنت وہ زندہ ہی درگور ہو گئے تو اب ان کی جے قبر مجود ہے یہ اس مندر کا آپ بیک سائیڈ کا بیو دیکھیں یہ آج بلکل خستہ علی کا شکار ہو گیا ہے اس کی میں بلکل بیک سائیڈ پہ آگئے ہوں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں نے جہاں بھی اسٹوریکل پلیس پہ ویزٹ کیا ہے تو وہاں پاکستانیوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ یہ نقشوں نگار نہیں بنائے یہ دیکھیں ہم حالانکہ یہ اب مندر بلکل ابادی کے وست میں ہے لیکن اس کی جو ہے نا وہ دیکھ پال وہ کوئی نہیں کی جاتی یہ اوپر مورتیاں اس طرح ابنائے گی ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کھڑکی سے کوئی جھانگ رہا ہو اس ٹائل کی یہاں پہ مورتیاں ابنائے گی ہیں یہ ہائیڈ کافی ہے تو دیکھنے پہ مشکل لگتا ہے حکومت کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کو رینویٹ کرے اور یہ دیکھیں لوگوں نے یہاں پہ اپنا کارٹ کبار گو سٹور کیا ہوا ہے اچھا جی یہ مندر ہے آپ دیکھیں اور یہ اس کا ہاتھ ہے سائیڈوں پہ لوگوں نے مکان بنا لی ہیں اور یہاں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا یہ بلکل آبادی کے وست میں ہے یہاں پہ ایک تیہ کھانا تھا یہاں سے اس کی سیڑنگیں جو ہیں وہ نیچے جاتی تھی یہ دیکھیں آپ یہاں سے یہ یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ تیہ کھانا تھا یہ اس کی کچھ باقیات ہیں یہ کھنڈرات ہیں پاکستان بننے کے بعد ہندو جو اس کے یہاں پہ قیام پدیرتے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی دیکھ سونے کی تباہی ہوئی تھی وہ آکے نکال کے لے گئے ہیں اب یہ سارا کھنڈرات کا مندر پیش کر رہا ہے اور یہ مولا سندھ کی قبر ہے جی اور یہ مندر ہے یہاں پہ جانور کافی وہ بندے ہوئے ہیں وہ بول رہے ہیں باہر بار اس کے اوپر سیڑیاں کو نہیں جاتی نہیں تو میں اوپر جا کے لازمی آپ کو اس کا فیو دکھاتا یہ دیکھیں آپ یہ جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں ایسے رکھتی ہیں جیسے اندر سے کوئی چھانک رہا ہے اس مندر کو اگر آپ نے ویزٹ کرنا ہے تو آپ چنیوڑ سے آئیں گے چنیوڑ کی تحصیل پمانہ میں اور پھر آگے یہ تقریباً بن جاتا ہے آٹھ دس کلومیٹر موزہ سلمان یہ گاؤں کا نام ہے بہت خوبصورت گاؤں ہے اور بہت ہی اچھے اور پیارے یہاں کے لوگ ہیں آپ لازمی ویزٹ کریں یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے نائنٹین فاری سیون میں ہندووں کے جانے کے بعد یہ مندر مکمل طور پر ویران ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کا تو آپ کو پتہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو تب سے لے کے اب تک یہ ویران ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے ہمیں کمیٹس میں بتانا ہماری آج کی ایک آوی شاید کو کیسے لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب سے کے لیے جادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ